اسلام علیکم سیف سوڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کی ہدایت پر صوبے بھر میں اس موقع بائیس بننے والی سرگرمیوں کے خلاف کار روائیاں تیز کر دی گئیں پنجاب بھر میں تین روز کے دوران بانویں مقدمات درج ہوئے اور سرشت ملزمات گرفتار کیے گئے روان سال مجموعی طور پر دو ہزار چوراسی مقدمات درج اور دو ہزار دو سو آٹھ ملزمان کو گرفتار کیا گیا آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا کہنا ہے کہ فصلوں کی باقیات کو جلانے اور فضائی الود کی پھیلانے والے افراد نرمی کے حق دار نہیں انہوں نے لہور اور شیخ اپورا ریجن میں خصوصی نگرانی کرنے اور ایسے اناثر کے خلاف سکت کارروائی کی ہدایت بھی کی شہری اپنے گرد و نواح پر نظر رکھیں اور سموک کا باعث بننے والے افراد بارے ون فائب پر تلا دیں آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا قصور میں غیرت کے نام پر چار افراد کے قتل کا نوٹس آئی جی پنجاب نے ڈی پیو قصور کو فوراں موقع پر پہنچنے اور ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے کی ہدایت کی انہوں نے آر پیو شیخ اپورا سے واقع کی رپورٹ بھی طلب کر لی ان کا کہنا تھا کہ ملزم کی گرفتاری کے لیے فوری ٹیم میں تشکیل دیں ملزم کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دلائی جائے آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا سینٹرل پولیس آفیس میں ڈی ایس پی اردل روم انہوں نے شوکوز نوٹسز کے جواب میں پانچ ڈی ایس پیس سے وضاحت سنی آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے سینٹرل پولیس آفیس میں ڈی ایس پیس اردل روم لگایا انہوں نے دو ڈی ایس پیس کو محکمے سے برخواست ایک کو جبری ریٹائر ایک کی ریگلور انکوائری جبکہ ایک شوکوز نوٹسز کو داخل دفتر کیا ڈی ایس پی ٹریفک خانوال نعیم عباس کو ڈرائیونگ لیسنس اجراء میں کرپشن اور اختیارات سے تجاوز پر برخواست کیا ڈی ایس پی رجحان راجنپور کائیوان کریم عباسی کو انویسٹگیشن معاملات میں دانستہ غفلت اور بے ضابطگیوں پر برخات کیا گیا ڈی ایس پی سی آئی اے حافظ آباد خالد محمود ڈارک کو دورانے ڈیوٹی غفلت اور لا پرواہی ثابت ہونے پر جبری ریٹائر کر دیا گیا ڈی ایس پی بنگلہ اچھا راجنپور سید اجاز حسین بخاری کے خلاف ریگلور انکوائری کے حکامات جاری ڈی ایس پی بھگ کر ناصر نواز کا شوکوس داخلے دفتر کرنے کا حکم دیا احکامات جاری کرنے سے قبل ڈی ایس پی اس کو اپنا موقع پیش کرنے کا بھرپور موقع فرام کیا گیا آجی پنجاب کا کہنا تھا کہ اختیارات سے تجاوز اور کرپشن میں ملوث کالی بھیڑوں کی محکمہ پولیس میں کوئی گنجائش نہیں پہلے جزا پھر سزا کی پولیسی کے تحت افسران اور اہلکاروں کے محکمانہ احتساب کے عمل کو تیز کیا جا رہا ہے نورویجن پولیس آفیسرز اور برطانوی ہائی کمیشن سیکیورٹی آفیسرز کا پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی کا دورہ چیف اپریٹنگ آفیسر محمد کامران خان نے سیف اینڈ سمان سٹی بارے بریفنگ دے سیکیورٹی آفیسرز نے آتھارٹی کے شہر بھر میں نصب کیمروں کے ذریعے مانیٹرنگ کے عمل کا جائزہ لیا وفت کو خواتین کے لیے بنائے گی ویمن سیفٹی ایپ کے فیچرز بارے بھی بتایا گیا برطانوی سیکیورٹی ایڈوائزر کا کہنا تھا کہ انٹرنیشنل ٹریبلرز کو پاکستان آمد پر ویمن سیفٹی ایپ لازمی انسٹال کرنی چاہیے پنجاب پولیس ویمن سیفٹی ایپ کو ٹریول ایڈوائزری میں شامل کریں گے نورویجن آفیسرز کے مطابق پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی کا انفرسٹرکچر بین القوامی میار پر پورا اترتا ہے نورویجن پولیس کو کیسز میں مدد فرام کرنے پر آتھارٹی کے شکر گزار ہیں پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی کے چیف اپریٹنگ آفیسر محمد کامران خان نے کہا کہ ویمن سیفٹی ایپ کے پی کے بلوچستان کو بھی فرام کر دی گئی ہے اس موقع پر پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی اور وفوت کے مبین یادگاری شیلڈز کا تبادلہ بھی کیا گیا بریٹیش ہائی کمیشن اسلام آباد وفد کی ڈی آئی جی اپریشنز لاہور آفیس آمد بریٹیش ہائی کمیشن اسلام آباد کے سکیروٹی ہیڈ مسٹر لین واکر کی ڈی آئی جی اپریشنز حسن یونس سے ملاقات بریٹیش ہائی کمیشن اسلام آباد کے وفد نے ڈی آئی جی اپریشنز لاہور کے دفتر کا دورہ کیا بریٹیش ہائی کمیشن کے سینئر سکیروٹی مینجر کیپٹن ریٹائر شکیرو رحمان اور دیگر افسران ہمرا تھے ڈی آئی جی احسن یونس اور وفد کے مبین دو طرفہ سکیروٹی امور پر تبادلہ خیال ہوا ڈی آئی جی اپریشنز احسن یونس نے کہا کہ غیر ملکیوں کی فول پروف سکیروٹی اولین قومی فریضہ ہے صوبہ ادار الحکومت میں موجود تمام غیر ملکی سفارتکاروں کونسیلیٹس کو سکیروٹی فرام کر رہے ہیں دفاتر سمیت غیر ملکی بشندوں کو بھرپور سکیروٹی فرام کی جا رہی ہے بریٹش ہائی کمیشن کے وفد نے شہر کی ڈیپلومیٹک امارتوں کے لیے فول پروف سکیروٹی انتظامات پر اتمنان کا اظہار کیا ایس ایس پی اپریشنز لہور مستنصر فیروز نے مڑی رنجی سنگھ کا دورہ کیا ایس ایس پی اپریشنز مستنصر فیروز نے مڑی رنجی سنگھ دورے کے دوران سکیاتریوں کی لہور آمد کے حوالے سے سکیروٹی انتظامات کا جائزہ لیا اس موقع پر ایس پی سیٹی رزوان تارک اور دیگر افسران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے ایس پی سیٹی نے ایس ایس پی اپریشنز کو سکیروٹی انتظامات سے متعلق بریفنگ دے مستنصر فیروز نے شاہی کلا گریٹر اقبال پارکی سکیروٹی بھی چیک کی ایس ایس پی اپریشنز کا کہنا ہے کہ پارکنگ ایریا میں سکیروٹی کے مزید موثر اقدامات کیے جائیں انہوں نے ڈیوٹی پر تائینات جوانوں کو الیٹ رہنے کی ہدایت کی اور کہا کہ تاریخی مقامات فوڈ سٹریٹ انارکلی بازار سمیت دیگر مقامات پر بھی حفاظت انتظامات کیے جائیں محکمہ تحفظ محولیات نے لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس چاری کر دیا ٹاؤنشپ سیکٹر ٹو میں ایک یو آئی تین سو نینانوے ٹھوکر نیازبیک تین سو چورانوے ٹاؤن ہال کے علاقے میں دو سو آٹھ اور سی ٹو سیکٹر ٹاؤنشپ میں ایک سو چھائیس ریکارڈ کیا گیا محکمہ محولیات کے مطابق یہ تمام ڈیٹا چوپیس گھنٹے کی بنیاد پر مرتب کیا گیا ہے تھانہ صدر راولپنڈی پولیس نے سات سالہ بچی سے زیادتی کرنے والا سکول ٹیچر گرفتار کر لیا تھانہ صدر راولپنڈی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے سکول ٹیچر نوید کو گرفتار کر لیا متاثرہ بچی کی والدہ کی درخواست پر مقدمہ درج کیا گیا تھا مدیعہ مقدم کے مطابق میری بچی نے بتایا کہ ٹیچر نوید سکول میں اس کے ساتھ زیادتی کی ہے ایس اچو کا کہنا ہے کہ متاثرہ بچی کا میڈیکل کروایا گیا ہے ایس ڈی پیو ٹیکسلہ کے مطابق ملزم کو ٹھوز شواہد کے ساتھ چلان عدالت کر کے قرار واقعی سزا دلوائی جائے گئے بابا گرو نانک دیو جی کے پانچ سو باون میں جنم دن کی تقریبات جاری ننگانہ صاحب پولیس کی جانب سے سیکلوٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں سکھ یاتریوں کی ننگانہ صاحب گردوارہ جنم اس تھان آمد کے موقع پر ڈی پیو کیپنن ریٹائرڈ منصور امان اور ڈیپیٹی کمیشنر زاہد پرویز نے زلی سربراہن کے ہمرا شاندار استقبال کیا یاتریوں کو مالائیں پہنائیں اور پتیاں نشاور کی گئیں یاتریوں نے شاندار استقبال پر تشکر کا اظہار کیا یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی ایس ای ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجر